اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے سب بھائی خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اٹلی سے اہم ترین جو خبریں ہوتی ہیں اس کو اردو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں تو دوستو اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کی خدمت میں اٹلی سے کچھ اہم ترین خبریں لے کر حاضر ہوئے ہیں تو دوستو اٹلی بغیر ڈاکومنٹس والے تارکین وطن کے لیے بڑی خوش خبری اور پھر اٹلی 28 جون نہایت خاص بڑی تبدیلی عوام خوشی سے جون اٹھی اس کے علاوہ خبر شامل کریں گے انگلینڈ سے کہ انگلینڈ کے وزیر آزم بوریس جونسن کا بڑا اعلان وارننگ جاری کاردی تیار رہو تو دوستو آپ سے التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو برائے مربانی مکمل دیکھیں اگر آپ اٹلی کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو چلیے دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو اٹلی میں کرونا کی صورتحال تیزی سے بہتر ہونے کے بعد اطالوی وزارت سہد ربرتو سپرانزا نے پیر یعنی کے 28 جونس سے ماسک کی پبندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے تاہم پرحجوم مقامات پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر اور دکانوں پر خریداری کے دوران ماسک پہننا لازمی ہوگا خیال رہے حکومت نے رات کا کرفیو بھی ختم کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق کرونا کی وبا سے اٹلی شدید متاثر رہا ہے لیکن اب ملک تیزی سے اس کے اثرات سے باہر آ رہا ہے اور حکومت لگائی گئی پبندیاں تیزی سے ختم کر رہی ہے حکومت نے ماسک کی شرط ختم کرنے کے ساتھ ساتھ نائٹ کلب بھی 10 جولائی 2021 سے کھولنے کا اعلان کیا ہے انڈر سیکٹری برائے صحت انڈریا کوسٹا نے کہا کہ گرین پاس رکھنے والے یعنی کہ وہ مرد اور خواتین جو ویکسین لگوا چکے ہیں نائٹ کلبوں میں جا سکیں گے اسی طرح وہ لوگ جو کرونا سے متاثر کر صدیاب ہو چکے ہیں انہیں بھی کلب میں جانے کی اجازت ہوگی خیال رہے دوستو کہ حکومت نے گزشتہ روز رات کا کرفیو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا جس کے بعد اب آپ جب چاہیں رات کے کسی بھی پہر گھر لوڑ سکیں گے اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی خبر کو شامل کرتے ہیں جو کہ اٹلی میں ویکسین لگانے کی مہم میں تیزی آ گئی ہے اور کئی ریجنز نے دستاویزات کے بغیر موقیم تارکین وطن کو بھی ویکسین لگانے کے لیے بکنگ کھول دی ہے اس سلسلے میں کمپانیا ریجن میں جہاں 35000 تک بغیر دستاویزات تارکین وطن موجود ہیں ان تارکین وطن کو ویکسین لگانے کے لیے بکنگ شروع کی گئی ہے تارکین کی خبریں دینے والی ویب سائیڈ نے ریجن کے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ جن تارکین کو ویکسین لگائی جائے گی اور بکنگ کے لیے اوکے کیا گیا ہے ان میں مدرجہ زل تارکین وطن شامل ہیں ایسے تارکین وطن ویکسین کی بکنگ کروا سکیں گے جن کے پناہ کے کیس زیرے التواں ہیں اور ان کے پاس عارضی اطالوی ٹیکس آئیڈی موجود ہے نمبر دو پر وہ تارکین وطن جن کے رہائشی پرمٹ کی مدد ختم ہو چکی ہے یا ان کے پاس پرمٹ موجود ہی نہیں ہے وہ عارضی ہیلتھ کارڈ کے لیے مقامی صحت حکام سے درخواست کر سکیں گے اس کے علاوہ نمبر تین پر ایسے تارکین وطن جنہوں نے گزشتہ برس متعرف کرائی گئی امنیسٹی سکیم کے تحت ریگولائزیشن کے لیے درخواست دے رکھی ہے یعنی کہ جون دوہزار بیس میں اوپن ہونے والی امیگریشن میں درخواست دے رکھی ہے وہ بھی ویکسین لگوانے کے لیے بکنگ کروا سکتے ہیں نمبر چار پر ایسے یورپی ورکرز جو رہائشی پرمٹ کے بغیر موقیم ہیں اٹلی میں وہ بھی ویکسین لگوا سکیں گے اس کے ساتھ ہی دوستو انگلینڈ سے خبر شامل کرتے ہیں تو دوستو انگلینڈ میں بھارتی ڈلٹا وائرس پھیلنے کی رفتار بڑھ رہی ہے اور ایک ہفتے میں ایک تہائی سے زیادہ مریضوں کا اضافہ ہوا ہے پیر کو داس ازار چھ سو تیتیس نئے مریض سامنے آئے جو میکمہ صحت کے مطابق گزشتہ پیر سے سینٹیس فیصد زیادہ ہیں برطانوی اخبار ڈی ڈیلی میل کے مطابق وائرس اب انگلینڈ کے تین سو مختلف علاقوں میں پھیل چکا ہے اس دوران وائرس سے متاثر ہو کر زیادہ بیمار ہو جانے والے مریضوں کی تداد میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور ایک ہفتے کے دوران بیس فیصد زیادہ مریض اسپتال داخل کیے گئے ہیں البتہ ایک اچھی خبر یہاں پر یہ ہے کہ اس نئی لہر میں اموات کنٹرول میں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ویکسین نے وبا اور موت کے درمیان تلق توڑ دیا ہے پیر کو انگلینڈ میں پانچ کرونا اموات درج کی گئیں جبکہ ایک ہفتے پہلے یہ تداد تیس تھی اس کے علاوہ وزیر آزم بورس جانسن نے کہا کہ باقی رہ جانے والی کرونا پبندیاں جلد اٹھانے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے بلکہ خبردار کیا ہے کہ سردیوں میں مزید لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے بریڈ فورڈ شہرام لبارٹری کے دوران انہوں نے کہا کہ ڈیلٹا وائرس کے کیس اور وبا کے متاثرین کا ہسپتالوں میں داخلہ بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں ہمیں متات رہنے کی ضرورت ہے تاہم انہوں نے کہا کہ ویکسین کی مہم تیزی سے جاری ہے اور وہ پر امید ہیں کہ انیس جولائی کو باقی پبندیاں اٹھائی جا سکیں گی لیکن ساتھ ہی انہوں نے سردیاں آنے پر صورتحال خراب ہونے کی صورت میں مزید لاک ڈاؤن لگانے کا بھی کہا ہے انہوں نے مجودہ سال کو بھی سفر کے لیے مشکل قرار دیا اور کہا کہ ہماری ترجی برطانیہ کو محفوظ رکھنا ہے اور نئے وائرسز کو ملک میں آنے سے روکنا ہے تو دوستو یہ کچھ اہم ترین خبریں تھی اٹلی اور انگلینڈ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علمیں آج کی اس ویڈیو سے اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ